اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کتنی پسند ہے توبہ کو کتنا محبوب رکھتا ہے آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وَا نَبِي مُوسَى رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ ثُمَّ يَتُوبَ مُسِعُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِعُ النَّهَارِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا رواح مسلم فی کتاب التعبہ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب التعبہ ملائے ہے راوی حضرت ابو موسیٰ شریف حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے جب یہودیوں نے یہ کہا مشرقین نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ اللہ کے ہاتھ بند ہیں جواباً یہ فرمایا گیا بَلْيَدَهُ مَفْسُوطَتَانُ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں تو ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور عجیب بات تو یہ کہ ہمارے دو ہاتھ ہیں ایک دائیں ہے ایک بائیں ہیں اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں تو اس آیتِ کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں بَلْيَدَهُ مَبْسُوطَتَانُ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے جب اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں ایک مفصل لکھتا ہے مَنْ سَأَلَ ہی لم یرج مفلسن جس نے اپنے ہاتھوں کو کھول رکھا ہو جس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں اگر کوئی آدمی اس کی طرف اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے تو مفلس ہو کر تو نہیں لوٹتا ہو غنی ہو کر ہی لوٹتا ہے لہذا جب اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے تو ماغو نہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے دو مفلس ہو کر کے کوئی لوٹے گا فصیر کا تفسر آپ بالکل صحیح ہے بہت شاندہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی رات میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کیوں لِيَتُوبَ مُسِعُ النَّهَار تاکہ رات کے اندر جو ہاتھ پھیلارہا ہے اس لیے کہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے لِيَتُوبَ مُسِعُ النَّهَار رات میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور وہ دن میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا اس سے توبہ کر لے اور یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا حتی تتلع شمس میں مغرب ہے جب تک کہ سورج مشرق سے نہ نکل کر مغرب سے نکل آئے کب تک اللہ تعالیٰ کے یہ رحم و کرم بندوں کے اوپر ہے اور توبہ کی قبولیت کا یہ انداز باقی رہ گئے اس کو توبہ کتنی پسند ہے آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کتنی پسند ہے حدیث حدیث اس طرح وَعَنْ أَنَسِ مِّمَعْلِكٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهُ سَلَّمَا قَال لَلَّهُ أَشَدُّ فَرْحًا بَتَوْبَتِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ اِذَا اَسْتَيْقَذَا لَا بَعِیْرِهِ اَزَلَّهُ بِعَرْضِ فَلَاتٍ رواح مسلم فی کتابی توبہ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کے اندر اس حدیث کو کتاب توبہ کے اندر لائیں اور راوی حضرت اعنیٰ سبن مالک ہیں حضرت اعنیٰ سبن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ اتنی پسند ہے اتنا خوش ہوتا ہے وہ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے کسی چیز پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز پر غضبناک بھی ہوتا ہے غصب بھی اس کو آتا ہے غضبناک ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے فرمایا سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے اپنے بندے سے یوں تو آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے زکاة دیتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے بہت ساری نیکیہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے مگر سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا اشد فرح کب ہوتا ہے سب سے زیادہ خوش اشد اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون مومن کتنی زیادہ اشد حباً لِللہ سب سے زیادہ محبت وہی اشدت اللفظ یہاں بھی آیا ہے لَلَّهُ اَشَدُ فَرَحَن سب سے زیادہ اللہ اپنے بندے پر کب خوش ہوتا ہے گناہ کر لیا ہے ناراض ہو گیا ہے گناہ کر لیا ہے ناراض ہو گیا اب اگر بندہ توبہ کرتا ہے اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ کسی چیز پر خوش نہیں ہوتا ہے اشدت فرحن سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے بِتَوْبَتِ عَبْدِهِ مِنْ اَحَدِكُمْ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالی کو اسی حالت میں ہوتی ہے اور کتنا خوش ہوتا ہے ایک تو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے وہ بتایا گیا کہ ایک آدمی ہے فلات کے اندر جا رہا ہے فلات کہتے ہیں جنگل کو سہرہ کو اس کی اونٹنی کے اوپر پانی لدہ ہوا ہے اور سہرہ بہت طویل ہے اس کو پار کرنے کے لیے کاسی وقت درکار ہے اس سہرہ کو اسے پار کرنا قطع کرنا اس کی اونٹنی کے اوپر پانی ہے مشکیزہ ہے جس میں پانی بھرا ہوئے اس کی اونٹنی کے اوپر اس کا توشہ ہے ایک درست کے نیچے تھوڑا آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اسے تھوڑی اونگ آ جاتی ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں گائے گا ازل لہو اونٹ گم ہو گیا اس کا اب وہ حیران و پریشان ہے ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے اونٹ ہے کہ دکھائی نہیں دیتا زاروں قطار رونے لگتا ہے کہتا ہے اب تو میری موت لازم ہے اس لیے کہ نہ میرے پاس پانی ہے نہ میرے پاس پھانا ہے اور اتنا طویل سہرہ مجھے عبور کرنا ہے اتنا طویل سہرہ مجھے قطع کرنا ہے اور یہاں پانی بھی نہیں ہے اور کھانا بھی نہیں ہے میری موت لازمی ہے دوڑ دوڑ کر کے مایوس ہو جاتا ہے اور اسی پیڑ کے نیچے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے روتے روتے پھر اسے اونگا جاتی ہے اور اس بار جب اس کی نیت کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے توشے کے ساتھ اس کے پانی کے ساتھ سامنے کھڑا ہوا ہے کھڑا ہو جاتا ہے اور مارے خوشی کے بولتا ہے اللہمہ انا ربک اللہمہ انتا عبدی وانا ربک اے اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ مارے خوشی کے اخت غلط بول جاتا ہے کیا بولتا ہے اللہمہ انتا عبدی اے اللہ تو میرا بندہ ہے وانا ربک میں تیرا رب ہوں سو اُلٹا بول جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ہڑ بڑا ہٹ اور اس کا یہ انداز اس مثال میں اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جتنا یہ شخص اپنی اوٹنی کے ملنے پر خوش ہوا ہے جبکہ اس کی موت لازمی تھی میں اس سے زیادہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہوں جو گناہ کرنے کے بعد میں اس سے توبہ کر لیتا ہے بتاؤ وہ آدمی جس نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں زندگی میری ختم ہونے والی ہے اور سامنے اس کی زندگی آ جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا مارے خوشی کے وہ اُلٹا بول جاتا ہے کہ تُو میرا بندہ ہے میں تیرا ربوں اللہ سے بولتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ بندہ جس طرح اپنی اس اوٹنی اپنے اس اوٹ کے ملنے پر خوش ہوا ہے میں گناہ کرنے کے بعد بندہ جب مجھ سے توبہ کرتا ہے تو میں اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہوں بندے توبہ تو ایک تو ہے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے وہ بتائے گا اتنا خوش ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ تو گناہ ہو گئے تو اب توبہ کر لیجی اور اللہ تبارک و تعالی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے آپ کو معلوم ہوگا اللہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے مدارج السالقین اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عباز عریفین نے ایک گلی میں دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو خوش مار رہی ہے پیٹ رہی ہے بچہ آئی کی چل آ رہا ہے اور ماں اسے مارتی جا رہی ہے اور مارنے کے بعد اس کو گھر سے نکال دیا اور دروازہ اس کے موں کو اوپر بند کر لی اب بچہ دیکھ رہا ہے کہ دروازہ بند ہے تھوڑی دور جاتا ہے غیر بعید تھوڑی دور جاتا ہے متفکرن حزینن بڑا فکرمند ہے اور بہت زیادہ غمزدہ ہے بہت زیادہ غمگین ہے تھوڑی دور جا کر کے پھر پلٹتا ہے چاروں طرف دیکھتا ہے اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے کوئی اس کو پوچھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے کہ کیا بات ہے تھوڑی دور جا کر کے وہ پلٹتا ہے اور جب بھر پہ پہنچتا ہے وہیں آتا ہے بھر پہ ہی آتا ہے دیکھتا ہے تو دروازہ بھی بند ہے روتے ہوئے اپنے گال کو چوکھٹ کے اوپر رکھ کر کے سو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ماں جب دروازہ کھولتی ہے تو بچے کی جو حالت ہے وہ دیکھتی ہے کہ دھول سے اٹا ہوا ہے اور چوکھٹ کے اوپر گال رکھ کر کے سو رہا ہے بے قرار ہو کر کہ اس کو اوپر گر پڑتی ہے اور اسے گوت میں لے کر کس نے چومنے لگتی ہے کہتی ہے میرے بچے میں برابر کہہ رہی تھی نا تو مجھے مست آیا کر تو غصہ مجھے مت دلائے کر اور دیکھ تو پلٹ کر کے آیا نا میرے پاس میرے علاوہ تیرا ہے کھول میں ہی تو تیری سب کچھ ہوں اب بتاؤ اگر بندہ گناہ کے راستے پر جا کر کے اگر واپس اللہ کے در پر پلٹ آتا ہے فکر مند ہے اپنے گناہ پر غم کین ہے اپنے گناہ پر تو ماں کا یہ حال ہے کہ اسے اپنے گود میں لے کر کے اپنی آغوش میں لے کر کے چومتی ہے چاٹتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نہیں کہہ رہی تھی کہ میری مخالفت مت کر میں جو کہہ رہی ہوں میری بات مانا کر بتاؤ اس ماں سے سائکڑوں گناہ زیادہ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے بندہ جب گناہ سے اس کی طرف پلٹتا ہے تو بتایا اللہ تبارک و تعالی اسے معاف نہیں کرے گا جب توبہ اسے ہی زیادہ پسند تو گناہ ہو جانا یہ اہم نہیں اہم یہ ہے کہ آپ نے گناہ کے بعد توبہ کی ہے لہذا گناہ کتنے بھی ہو گئے ہیں گناہوں کی تعداد کتنی زیادت کیوں نہ ہو گئی ہو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے قل یا عبادی اللہ اصرفوا علا انفسہم لا تقلتوا بالرحمت اللہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے بہت گناہ کر لیا ہے لا تقلتوا بالرحمت اللہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا ان اللہ یغفر الزنوب جمیعہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا انہوالغفور الرحیم اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے وہ گناہ کو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ يَغفِر الزنوب إِلَّا اللہ اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کون کیا شان ہے بات کرنے کی اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ گناہوں کو کون بخشنے والا میں ہی تو بخشنے والا ہوں لہذا جب وہ گناہوں کو بخشنے کے لیے موجود ہے تو اس کے سامنے استغفار کے لیے اور طلب مغفرت کے لیے دعا میں ہاتھ کیوں نہ اٹھایا جائے اس کے سامنے دست دعا کیوں نہ پھیلائے جائے دست سوال کیوں نہ دراز کیا جائے اللہ تبارک و تعالی کو توبہ اتنی پسند ہے کہ بندہ گناہ کے راستے پر جاتے جاتے کیسے میری طرف پلٹ کر آیا ہے بہت خوش ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں تو اہم یہ نہیں ہے کہ تم نے گناہ کر لیے اہم یہ ہے کہ تم نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کی ہے یا نہیں کیا اصل توبہ ہے مرنے سے پہلے توبہ کرو بخشنش کا پورا امکان ہے اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام گناہوں کو بخشنے دے گا